ایسے ہی چلو ہم دو ساتھ ہی دیر ہے اسماعیل خانتہ ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا مجھے بہت ضروری کام سے سپیٹ کے ساتھ جانا ہے علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں اچھے کام میں نماز پڑھو فرض نماز پابندی سے رمضان کے روزیں ہیں زکاة ہے زندگی میں ایک بار حج ہے یہ تو چار ارکان ہیں اسلام کے اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے صدقہ خیرات کرتے رہا کرو ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے لازم کر لے منت نہ مانے ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی داڑی مت کٹاؤ یار اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تمام پیغمروں کو داڑی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے اور اچھے کاموں میں کیا ہے حقوق العباد ہے اللہ کے حقوق میں یہ بھی ہے بدنظری مت کرو زینہ مت کرو اللہ نے اس کے لئے ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی نکاح کا راستہ دیا ہے وہ کرتے نہیں ہو ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جو کرنے کا کام ہے وہی لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ان سے نکاح کرو تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو قوم نے کیا کہا ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے گناہ کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی چینج جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہمو سیکشولیڈی کو فروغ دے رہے ہیں بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ تو بیمار ہے اس کا علاج کراؤ گورے تو کہتے ہیں نا الگی بی ٹی کیو اتنی لمبی پوری اے بی سی ڈی سی پہ ختم ہو جائے گی کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں ہے شی فیلنگ کونسی والی ہیں ہی والی ہیں پہ پیدا کیا ہوا تھا فیلنگ کیا رکھے پیدا انسان ہوا فیلنگ کتوں والی ہیں تو مال لگے ہم کتہ مال لیں گے ہم اس کو ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے اس کا علاج کراؤ بھائی گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے فیلنگ پہ depend کرتا ہے اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدہ والی ہیں تو گدہ سمجھ لیں گے موس کو کیا ہو گیا بھائی نہیں سمجھیں گے بھائی خالی فیلنگ سے توڑی ہوتا ہے تو فیلنگ ہی غراب ہو گئی ہے اس کی تب ہی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرونا دیکھو آئین اسٹائن کا نظریہ اضافت ہے یہ بہت اہم بات ہے نیوٹن سے بہت کچھ سیکھے سائنسزان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں آئین اسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے یہ ممکن اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اچھی طرح خوپڑی شریف میں بٹھا لو اس کائنات میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے اس کے جوڑے سے یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں میں کوئی سائنسزان یا پروفیسر تو نہیں ہوں یونیورسٹی کا مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے مقابلے میں برنہ ٹھرنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے ناممکن ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن دس کلو ہے تو یہ دس کیجی ہم نے ایک یونٹ فرض کیوئی ہے کہ ایک کیجی اتنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے دس کیجی برنہ کیجی خود کیا ہے وہ میٹر ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھیوئی ہے لندن میں یا امریکہ میں کہاں وہ فرض کیوئی ہے کہ یہ ایک میٹر ہوگی تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے ایک چیز تیز چل رہی ہے ایک آہستہ چل رہی ہے تو بھئی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کے نسبت آہستہ چل رہی ہے حرکت خود کیا دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے ہیں نہیں گھوم رہے لیکن ہمیں ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ آپ کے مقابلے میں نا میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکاوہ آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکاوہ نہیں ہے ایک سیکنڈ میں چھ سات کلومیٹر ہم اب جو میں بات میں نے شروع کی تھی نا تو اس کے بعد میں چودہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکا ہوں حقیقت ہے کوئی بھی رکاوہ نہیں ہے تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینس سمجھتے ہیں تو علم یعنی جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے مرد مرد ہے عورت کے اگینسٹ عورت عورت ہے مرد کے اگینسٹ اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت عورت نہیں ہوتی عورت نہ ہوتی تو مرد مرد نہیں ہوتا اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے جب اس کی بیوی آتی ہے کمپیر کرتا ہے نا پھر وہ اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے جب وہ کسی کی جوڑا بنے گا تو مرد مرد بنے گا نا عورت عورت بنے گی تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے میں حلفیا بولتا ہوں اس بات کا پورا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں پورا پورا امکان ہے کیونکہ آپ کمپیر آپ کی کوئی دلن ہی نہیں ہوتی آپ کو جب اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے کوئی ہومیو سیکشوالیڈی کا آدھی آدمی ہو اس سے پالا پڑ گیا ہے سارا معاملہ فطرت ہی برباد ہو جائے گی لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا وہ لڑکوں سے بدفیلی کی عادت ہو گئی کیونکہ بی بی شادی کی نہیں انہوں نے شادیاں دیر سے کرتے تھے جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے تو جب عورت میں عورت پناہ ختم مرد میں مرد پناہ ختم تو فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو اس لئے میں کہتا ہوں بروقت شادی کر لو بالغ ہوتے ہی اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی بولو نا بڑھ جائیں گی ختم لگے کہاں سے آواز ہی ختم ہو جائیں آپ کو اپنے ہی ہی سے مراد ہی ہونے کا حساس کیا ہوگا بڑھ جائے گا اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا حساس بڑھ جائے گا اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا حساس کیا ہو جائے گا ڈبل تیسری کر لی تو ہی ہونے کا حساس تین گناہ بڑھ جائے گا اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی 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 آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں واقعی سارے کیا ہیں عجیب سے ہیں اور واقعی مردانگی کا حساس بڑھتا ہے انسان کو واقعی بڑھتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں چار شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارے تو جو ہے نا وہ جو نہیں ہوتے بھائی آپ کو مردانگی کا حساس کم ہونے کے بجائے جن قوموں میں چار شادیوں کا رواج ہے دو دو تین تین بیویوں کا رواج ہے وہ نوے نوے سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ اب جا کے دیکھ لو عربوں میں دیکھ لو سندھ میں ایسے لوگ ہیں بڑیروں میں عادت ان کو یعنی ان کے رواج ہے تو وہ بھی ستر سال اسی سال تو یہ فیلنگ ویلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوارا جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوارا رہی ہے ہی لکھوارا رہی ہے جو سچی مچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں کچھ سچی مچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی تو اسلام کا شکر ادا کرو فطرت پر رکھا ہے اسلام نے انسان انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے اچھا بھئی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا